بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین آج چار اپریل دوہزار اکیس اور دو اہم خبریں اس تاریخ کی مناسبت سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک تو وہی خبر کے اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان صاحب کے تعلقات یا عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اس وقت شدید خراب ہیں اور یہ خبر کوئی پہلی مرتبہ نہیں آئی آپ کو پتا ہے ہر کچھ عرصے کے بعد اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ اکثر و بیشتر ہمارے مین سٹریم میڈیا کی جو بڑے صحافی ہیں سو کالڈ بڑے صحافی ہیں ان کی طرف سے یہ خبریں بار بار چلائی جاتی ہیں اور اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے ایک تو لوگوں کے پاس کوئی نیا منجن بیچنے کو نہیں رہتا کوئی نیا مٹیریل نہیں رہتا تو یہ پھر باتیں اس طرح کی کرتے ہیں ابھی صحافی نجم سیٹھی صاحب جن کے پاس ایک چڑیا ہے وہ چڑیا کی مدد سے لوگوں کو چڑیا بناتے ہیں انہوں نے دیکھیں یہ خبر سب سے پہلے اڑائی اور اب دیکھیں ان کے پاس جو چڑیا ہے مجھے اس کا سورس سمجھ نہیں آتا نہ تو حکومتی وزیر ان سے بات کریں گے نہ اسٹیبلشمنٹ انہیں بتائے گی تو ان کا سورس کیا ہے اللہ جانے کیا سورس ہے بارال اس کے علاوہ ہمارے دوسرے ایک پروفیسر صاحب حرون رشید صاحب ہیں انہوں نے پھر اس خبر کو تلکہ لگایا کہ جی اس وقت پھر وہ واقعی سویل وڑائی صاحب نے کالم دے دی اس سلیم صافی نے الگری ٹھپ لگا دی تو یہ خبر جو ہے وہ مشہور ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان سے نراز ہے اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ باجوہ صاحب نے چھے وزراء کو بلا کر ڈانٹا کہ جی مہنگائی بڑی زیادہ ہے اور پھر ان کے ڈانٹنے کے بعد حفیظ شیخ اور پر ندیم بابر کی چھٹی ہوئی حماد حضر کی پھر پروموشن ہوئی اب ان حضرات کو باجوہ صاحب نے کہا کہ آپ کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کی جو ساکھ ہے وہ خراب ہو رہی ہے وقت بڑی تیزی سے آپ کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے تو اب یہ دیکھیں کہ ان دو وزراء کے نام تو نجم سیٹی صاحب نے جو ساری دنیا کو پتہ دے بتا دیئے لیکن ان چار وزراء کے نام نہیں بتائے کیونکہ ایسے وزراء موجود نہیں بے منیاد خبر حفیظ شیخ ندیم بابر کا بچے بچے کو پتہ تھا کیا ہوا کس طرح ہوا اور وہ ہونا تھا وہ سب قسم نے خبر آگئی انہوں نے اس کا کریڈٹ لے کر کہ میں اس کا نام بتا رہو لیکن نام بتایا نہیں خیر ابھی نجم سیٹی صاحب کی آپ پچھلے کچھ عرصے سے دوزار اٹھارہ سب تک ہی خبریں کٹھی کریں پیڈی ایم کے اتحاد ہی خبریں صرف کٹھی کریں میں آپ کو ان کے تجزیہ دکھاؤں ان کی خبریں دکھاؤں تو آپ ماشاءاللہ حیران ہوں گے کہ ان کی وہ ساری خبریں ہی غلط نکلیں تجزیہ غلط نکلا خبریں ان کی جو تیدر ادھر سے جمع تفریق کی ہوئی خبریں تھیں تو یہ ان کی جو بنیاد ہے ان کا سورس ہے اللہ جانے کہاں سے یہ بیٹھے بٹن ان کی چڑیہ آ جاتی ہے جو لوگوں کو اپنی خواہشات اپنی تمنائیں اپنی آرزویں اپنی حسرتیں اپنے خواہب اپنی سوچ اپنی سابقہ حکمرانوں کے ساتھ محبت اور دوستی کو یہ بتا سکتے ہیں لیکن یہ صحفت اور تجزیہ نہیں ہو سکتا اب میں آپ کو بتاتا ہوں پیپلز پارٹی نے جس دن یوسف رضا گلانی کو اپوزیشن لیڈر منتخب کرایا اسی دن جو ان کی پی ڈی ایم تھی وہ عملی طور پر ٹوٹ گئی یہ سب کو پتا ہے مریم صفدر صاحبہ نے نون لیگ کی اس صاحب کو بڑا ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اب میری ایک ٹویٹ ریکارڈ پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو شیئر بھی کر دوں گا جس میں میں نے شہباز شریف صاحب کی زمانت کے بارے میں ذکر کیا تھا اور پھر آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب نے واقعی اپنی زمانت کی پھر درخواست بھی دائر کی تھی اور یہ سب کچھ جو تھا وہ اچانک نہیں ہوا بلکہ شہباز شریف صاحب نے پھر خود اپنی زمانت کینسل بھی کروائی اور وہ کینسل کروا کے وہ اصل میں چارج مریم صاحبہ کے ہاتھ میں دے دیا کیونکہ اس وقت نون لیگ کا جذباتی ورکر یہ سمجھ رہا تھا کہ مریم صدر صاحبہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے بہتر امیدوار ہیں لیڈ کرنے کے لئے اگریسیو ہیں جلسے کراؤڈ میگنٹ ہیں لے آتی ہیں کراؤڈ تو شہباز شریف صاحب جو پارٹی کی بھاگ دور میں کر کوشش کرتے تو وہ شاید اس لیول پر کامیاب نہ ہو سکتے جس طرح جذباتی نون لیگ کا ورکر مریم صاحبہ کے پیچھے گڑا تھا اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اور میاں شہباز شریف کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے جو اس کا بڑا یہ لوگ باتیں کرتے ہیں جو بڑا سوفٹ کار ایسی کوئی بات نہیں ہے جہاں مریم صاحبہ نے پارٹی کو بالکل سائیڈ لائن کیا وہاں پہ شہباز شریف صاحب کا جو کردار ہے وہ بھی بڑا مادوم کر دیا اب شہباز شریف صاحب کو سارے کام یا تو شروع سے کرنے پڑے گے اور کم از کم دوہزار تیس میں آپ کو پتا ہے جہاں مجھے نون لیگ کی حکومت نظر نہیں آ رہی شہباز شریف صاحب کا اس وقت جو باہر نکلنا وہ نون لیگ کی قیادت سمالنے کے لیے وہ ایک بہت بہت جال تھا اور اس کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا کیونکہ یہ شہباز شریف صاحب کی اپنی سوچ تھی اب جہاں تک یہ ہمارے دانشوار ہیں آپ کو پتا ہے نجم سیٹی صاحب ہیں حارون رشید ہیں ڈاکٹرز وہ کیا نام ہے آرون کا نام ہی بوزین سے نکل کے ہے ان لوگوں کے بہت سارے پریشر ہیں یہ ایسی باتیں کرتے ہیں تاثر دیتے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ مل چکی ہے تاکہ عوام کو ذہنی طور پر تیار کرنے کوشش کریں ظاہر اپنا پیٹ بھی پالنے حالانکہ بس سورسز کوئی نہیں اسٹیبلشمنٹ انہیں کبھی نہیں بتائے گی حکومت میں ان کے وزرائے انہیں نہیں بتا دیں گے یقین کریں مجھے بتا دیں گے یا میرے اور دوستوں کو بتا دیں گے واتس ایپ انجین کی سٹیٹس لگ جاتے ہیں ابھی آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ ٹوٹر پر نوجوان لڑکا سرمد ٹیکسلا کا رہنے والا گمشدہ ہو گیا اس کی گمشدگی کا معاملہ بہت اٹھایا گیا بھائی صاحب ماشاءاللہ خیریت سے کل واپس آگئے ہیں پھر انہوں نے آکھ ایک ویڈیو بھی بنائی ہے جس کی حامد میر ہو گئے یہ سارے جو صحافی برگیڈ ہیں پوری آپ کو پتا ہے ایک خاص مائنڈ سیٹ والے لوگ انہوں نے ان کی ویڈیو کو بڑا پاپولر بھی دل کھول کر شیئر بھی کیا جگہ جگہ لگایا ان کو بہت لمبے چھوڑے ویوز بھی لا دیئے اب دیکھیں ان کا جلدی کو نیا یوٹیوب چینل بھی آئے گا اس پر بھی یہ بھائی صاحب کی ساتھ مدد کریں کہ ظاہر اتنے بڑے بڑے صحافی چھے چھے ملین ان کے فالورز ہیں تو ان کی ٹائم لائن پر جا کے ٹوٹر پر دیکھیں تو اس بھائی نے کوئی ایسی خاص بات نہیں کی جو اس کی جان کے لئے کوئی بڑا خطرہ بنتی پاکستان بنگلہ دیش کا توازن بتایا ہے جنہیں کا فرق کیا ہے ساری دنیا کو پتا ہے آرمی کے بجٹ پر بات کی ہے سب کو پتا ہے مطلب کوئی ایسی بات نہیں خطرہ بنگلہ دیش سے توازن کی ہے تو بھی بنگلہ دیش کی فیکٹریوں کو بھی ساتھ لکھ دیتے ہیں باران سیٹھی صاحب ہوگے سلیم صافی صاحب ہوگے اور بہت سارے ہمارے اور مین سٹریم میڈیا پر جو صافی ہیں جو اس طرح کھل کر باتیں کرتے ہیں نام لے لے کر تنقید کرتے ہیں آرمی کے چیف کی آئی ایس آئی کے چیف کی انہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اللہ نہ کرے کسی کو پہنچے نقصان لیکن آج کار شورت حاصل کرنے کا آسان طریقہ اور مارکٹنگ آپ کی کریں گے یہ بڑے بڑے صافی آپ چار ٹویٹیں کر کے دیکھیں آپ کو فوراں وہ کہاں لے جائیں گے سرکاری اداروں کے بارے میں آپ بات کریں اور جا کر کسی اپنی پھوپو کے گھر میں چار دن بیٹھ جائیں اپنا کاؤنٹ بند کر دیں موبائل بند کر دیں اور پھر واپس آ کر آپ نے ایک کہانی سنا دیں ایک چھوٹی سی اللہ اللہ خیر صلاح آپ ایک اچھے صافی بن جائیں گے یہ ایک سٹینڈرڈ ریک ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہے بارالا آج چار اپریل کی بات کرتے ہیں چار اپریل انیس سو سی سیونٹی نائن کو پیپلز پارٹی کے جو بانی ہے ظلفکارلی بھٹو صاحب ان کی بھی برسی ہے اور ان کے چاہنے والی بھی اسٹیبلشمنٹ کو دل کھول کر تانے دیتے ہیں اور خود کو جمہوریت پسند ثابت کرنے کی کوشش کرتے نے دے حالانکہ اسٹیبلشمنٹ سے ان لوگوں کا بھی اتنا ہی گہرہ تعلق تھا اب ماضی اٹھا کے دیکھیں کہ جب عیوب خان کی کابینہ میں ظلفکارلی بھٹو صاحب مرہوم آئے تھے ان کے ساتھ وہ وزیر بنے رہے تو وہ وہاں سے کہاں سے الیکشن لڑ کر آئے انہیں کتنی ووٹے بنی انہیں کس عوام نے جمہوری کینڈیڈر بنا کر کیلیفورنی انیورسٹی سے سیدھا ادھر بھیج دیا انہیں وزارت کیسے ملی کہ ایک ڈکٹیٹر کے تحت وہ ایک عرصہ جو ہے وزارت کرتے رہے لیکن چار اپریل ہی ہے آج تو چلیں ہم جو مقتول نواب قصوری صاحب ہیں ان کے پسماندگان جو ہیں ان سے بھی ہم افسوس کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جو انصاف ہوا یا عدالتی قتل ہوا چار اپریل انیس سو انواسی کو مولوی یوسف صاحب جو جج تھے جنہوں نے فیصلہ دیا ان کے جنازے کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں کہ جی وہاں پر شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا تھا اور پھر مولوی صاحب کی جو اس وقت بڑے بڑے رائٹر لکھتے ہیں جو اس وقت کے چشمدید گواہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ گھر کے قریب شہد کی مکھیوں کے چھتے تھے وہاں پر کسی جیالے نے پتھر جمارا تو پھر مکھیوں نے حملہ کر دیا اور ہمارے دوست جو آپ کو پتا ہے ہم لوگ اکثر کتنے جان بچاتے ہیں جنازہ چھوڑ کر بھاگے اب وہ ایک گھنٹے کے لیے ان کی وہاں پر جو مبیت پڑی رہی اب جنازے دیکھ کر آخرت کا فیصلہ تو ہم کر نہیں سکتے ورنہ زیالحق صاحب کا جنازہ تاریخ کا ایک بہت بڑا جنازہ اور بھٹو صاحب کا جنازہ جیل میں آپ کو دیکھا ہے بہت مختصر ستا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کی بھٹو صاحب کی اولاد تھی انہوں نے بھی جمہوری سفر کو آگے جاری رکھا اسٹیبلشمنٹ کے ہیں وہ بھی ہمراہ شانہ بشانہ محترمہ نے پھر مشرف صاحب سے ڈیل بھی کی بلہ ساری عمر انہوں نے روزہ رکھا اور اثر کے ٹائم پر توڑ دیا پھر زرداری صاحب کا نواشی صاحب کے ساتھ اتحاد اور خود ان کے بیٹے بلاول جو ہے وہ کہتے رہے کہ یہ زیالحقہ روحانی بیٹا ہے اور یہ جانتے ہوئے کہ میاں صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سے کتنے گہرے تلق ہیں ان نرسریوں سے میاں صاحب پڑھ کر آئے ہیں ایک بڑے عالم بڑے آدمی بنے ہیں عالم دی سیاستدان ماظر کے ساتھ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر ان لوگوں کو یہ پتا چلا اب اگر اکل کی بات کریں تو پاناما لیکس کے وقت اگر میں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے لنکس کی بات کر تو کیا اس میں اکل کی تک بنتی نہیں کہ پاناما لیکس سے تک آپ کو یاد ہوگا وزیراعظم نواز شریف خصوصی تیارے پر علاج کی گھر سے لندن گئے تھے پورے تین ماہ انہوں نے لندن میں گزارے اور یہ پاکستان کی تاریخہ پہلا اور شاید آخری واقعہ تھا جبکہ ملک کا سربراہ علاج کے لیے تین ماہ ملک سے غیر حاضر رہا اب آپ یہ ایک اور چیز آپ کو بتاؤں اسٹیبلشمنٹ کیوں عمران خان سے نراز ہو سکتی ہے ان کے پاس کیا وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے تینوں دوار میں کابینا گئے صرف اوستان ایوریج نکالے تو چھے جلاس بلائے تھے انہوں نے اور ایک ہزار سے زائد انہوں نے غیر ملکی دورے کر دیئے اب آپ بتائیں مجھے کہ اسٹیبلشمنٹ کس طرح عمران خان سے نراز ہوگی کہ جب کرونا میں عمران خان نے بمشکل ایک ہفتہ ریسٹ کیا اس کے دوران بھی وہ ویڈیو کانفرنسے جلاس اٹینڈ کرتے رہے اور جو ہی ریزلٹ ان کا نیگٹ آیا ہے پھر انہوں نے دوبارہ بارہ بارہ گھنٹے کام کرنا شروع کر دیئے اسٹیبلشمنٹ کیسے عمران خان سے نراز ہو سکتی ہے وہ ٹریک سوٹ میں ملبوس بکھرے ہوئے بال ہیں ان کے بیماری کے باعث چہرہ دیکھیں ان کا تھکاوٹ کے مسلسل آثار ہے لیکن کام کری جا رہے ہیں ان کی روزانہ آپ ویڈیوز تصویریں دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نراز نہیں ہو سکتی اس شخص سے جو قیدیعظم کے بعد اگر کوئی صحیح معنوں میں محنت کر رہے ہیں اور وہ جو دو لاکھ تنخواہ جس کا بڑا شور مچا ہے وہ حلال کرنے والا حکمران ہے عمران خان ایک بہترین میرے خیال میں مہنتی اور نیک نیتی سے کام کرنے والے ایک لیڈر ہیں اس کا جو عجر ہے وہ آنے والے صبرات ہیں وہ پورے ملک انشاءاللہ ملیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ ان کی گلتیاں کچھ ان کی بری ٹیم میں کہہ ان کے ٹیم میں بہت سارے حصے آپ کو تو مسائل ہیں ان کو ایک ٹیم ضرور بنانی چاہیے ایسی جو کہ آنے والے دنوں میں پاکستانی عوام کے مشکلات کا حل نکال سکے اب ان کے پاس بہت ٹائم ہے اور بہت ساری چیزیں بہتر بھی ہو رہی ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور میرا ایمان ہے کہ انسان جب اللہ پر بروسہ کر کے محنت کرے اس کو فال ضرور ملتا ہے ان کی محنت کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کو فال ضرور ملے گا ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ